اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر خدمت ہے آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈی ڈی ایچ میں ڈیویلمنٹل ڈسپلیزیا آف ہپ ڈی ڈی ایچ یہ ون اف دی موسٹ کومن پرابلم ہے بچوں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آئی ڈی ایلی جب بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے تو آئی ڈی ایلی پیدائش کے فوراں بعد اسی وقت آپریشن تھیٹر کے اندر ہی پیڈی ایٹیشن چیک کرتا ہے اس کو بچوں کا ڈاکٹر جو ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کی اس کی ٹانگ ہاتھ پاؤں سارے بنے ہوئے ہیں اس کی دل کی درگن ٹھیک ہے سانس لے رہا ہے جنرل فیزیکل اگزیمنیشن ہوتا ہے تو اگر وہ اس کو کوئی سسپیشیس ہوتا ہے کوئی اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا سانس پروپر نہیں لے رہا یا ہڈیوں کا پرابلم ہے تو وہ اگلے دن پھر اس سپیشیلیٹی کو ریفر کرتا ہے یہ آئی ڈیال سیچویشن میں ہونا چاہیے اور موسٹ آف دا ہاسپیٹلز چاہ پاکستان میں ہوں چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہوں یہ ہوتا ہے اس طرح لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ڈی ڈی ایچ ہے یہ پرابلم بچپن میں ہی ایڈنٹیفائی ہوتا ہے آپ جب آرثوپیڈک ڈاکٹر ہڈیوں کا ڈاکٹر بچے کو ایکزیمن کرتا ہے تو اس کی کولے کی ہڈی کو ایکزیمن کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ ہیں موو ٹھیک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اچھا اس پرابلم کو اگر آپ نکلیکٹ کر لیں یا چونکہ بچہ ہے چھوٹا وہ اس وقت چل تو نہیں سکتا ہے وہ روتا ہے وہ کسی بھی وجہ سے روتا ہے اچھا یہ ڈی ڈی ایچ کی وجہ سے پین نہیں ہوتا ہے بچہ روتا نہیں ہے تو اس لئے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نگلیکٹ ہو سکتی ہے بڑی ایزیلی بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے کیونکہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتا چلے گا کیونکہ بچہ واک نہیں کر رہا ہے بچہ بھی کمپلینٹ نہیں کرے گا کیونکہ پین نہیں ہوتا ہے اس میں تو اس لئے ایزی ہے یہ نگلیکٹ کرنا بہترین حل تو یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ پیڈیٹیشن سے بچوں کے ڈاکٹر سے چیک کرا لیں اس کو اگر کچھ سسپیشیس ہے اس کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کوئی پرابلم ہے ہڈیوں کا ہے ہارٹ کا ہے تو وہ اس کنسرن سپیشل ایڈی کو ریفر کر دے گا اور پھر یہ اگزیمن ہو کے رول آؤٹ ہو جائیں گے چیزیں یہ جو ہم ایک سے سکرین پر ڈسپلی کر رہے ہیں یہ ایک I mean this is one of my patient she is 23 years old اور اس کا بچمن میں یہی پرابلم تھا لیکن یہ ڈائیگنوز مطلب پرابلم دینا شروع ہوا نو سال کے عمر میں نو سال کے عمر میں افکرس لڑکی وہ چلتی تھی لگڑا کے چلتی تھی تو انہوں کو خیال آیا کہ ہم جا کے آرثوپیڈک ڈاکٹر کو دکھائیں انہوں نے دکھایا تو اس وقت افکرس کافی لیٹ ہو گیا تھا تو اس وقت کسی پیڈیٹک آرثوپیڈک نے آپریشن کر کے کھولے کی ہڈی جو پیلویس ہے پیلویس بون اس کو ایک آپریشن کر کے آسٹی آٹمی کر کے روٹیٹ کیا تھا جسٹو گیوہ چینس کہ وہ ہیڈ جو ہے اس کے اندر گروہ کرنا شروع کر دے but it was just a chance کیونکہ آلیڈی لیٹ تھا تو گروہ نہیں کر سکا تو آپ ایکسری میں دیکھ رہے ہیں آلیڈی یہ لیٹیسٹ ایکسری رہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا ہے the age of 23 years اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سائٹ سے اگر آپ کمپیر کریں تو اس میں آپ کو کھولے کی ہڈی کا ہیڈ جو ہے وہ develop نہیں ہوا ہے صحیح طریقے سے وہ ساکٹ کے اندر نہیں ہے تو یہ لڑکی لنگڑا کے چلتی تھی اور pain ہوتا تھا تو میرے پاس لے کے ہیں اب اس age میں اور کوئی حل نہیں ہے سوائے total hip replacement کے ٹھیک ہے total hip replacement ایک operation ہے جس میں پوری hip کی ہڈی نہیں لگا دیتے ہیں پوری hip کا جوڑ جو ہے وہ نیا لگا دیتے ہیں یہ socket بھی نہیں لگا دیتے ہیں اور یہ head بھی نیا لگا دیتے ہیں تو یہ میں نے اس کا لگایا ہے اس کے بعد ایک تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کو یہ operation کرانے کا فائدہ کیا ہوا ہے اس کو نمبر ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ اس کی tongue جو چھوٹی تھی دوسری والی وہ برابر length کی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا اس کا جو لچک کے چلتی تھی جب tongue برابر ہو گئی لچک کے چلتی تھی تو وہ ختم ہو گئی اس کی لچک تو وہ سیدھا چلنے لگ گئی ٹھیک ہے تیسرا اس کی life long جو اس کو problem اچھے اس کے problem کیا ہوتے ہیں اگر آپ یہ neglected ddh کو آپ treat نہ کریں اور ساری عمر بندہ ایسے رہ جائیں اس کے problem کیا ہو سکتے ہیں ایک دو problem یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس hip کی وجہ سے کمر کا در شروع ہو جاتا ہے اور دوسری side کی جو knee joint ہے اس کا problem مشروع ہو جاتا ہے تو ایک problem کی وجہ سے باقی جوڑ بھی کیونکہ mechanics ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہڈیوں کو انسان کے جوڑوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ connected ہے تو اگر یہ آپ نہیں کریں تو پھر ایک جوڑ کی وجہ سے دوسرے جوڑ بھی اس سے involve ہوتے ہیں اور problem شروع ہو جاتا ہے تو ایک تو یہ اس کے further جو problem ہونے تھے اس سے اس کی بچتا ہوگی اور آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں operation کے بعد یہ کیسے یہ جو آپ کو side پہ دو screw لگ رہے ہیں یہ چونکہ اس کی cup بھی develop نہیں ہوئی تھی یہ جو stable میں وہ بھی develop نہیں ہوا تھا صحیح تو ہم نے الگ سے ایک bone لے کے وہ side نوں پہ attach کر کے تو پھر screw کے ساتھ لگایا تھا اور پھر اس کا proper cup بننا تھا چاہ کے تاکہ head اس کے اندر رہ سکے تو یہ کیس صرف discuss کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ public میں awareness شعور پیدا ہو کہ بچپن میں بہت سارے چیزیں ہیں جو treatable ہیں جیسے میں نے پہلے ہی programs میں ذکر کیا تھا کہ آج کل وہ وقت ہے کہ آپ کو گاؤں میں چھوٹے towns میں آپ کو specialist مل جاتے ہیں اور شہر اتنے connected ہیں کہ social media کے وجہ سے جیسے یہ یوٹیوب کا چینل ہے ٹیلویئنز پروگرامز ہیں فیس بک ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اتنے connected ہیں hospitals کے آپ کو information مل جاتے ہیں اگر آپ information لینا چاہیں that is very important کہ اگر آپ information لینا چاہیں تو تو اس لئے کبھی بھی اپنے بچوں کو اپنی family کو neglect مت کریں especially صحت کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں further information یا appointment کے لئے یہ number screen پہ display ہو رہا ہے آپ contact کر سکتے ہیں thank you very much